دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے کنٹری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جو سب سے پہلے نیوئیئر مناتا ہے اس ملک میں انسانوں سے زیادہ بیڑے پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس ملک میں ایک بھی سامب نہیں ہے دوستو یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو ووڈ کا آگ دیا جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیوزیلینڈ کے بارے میں میرا نام ہے اماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملیٹری سٹیڈی دوستو نیوزیلینڈ کے شمار بہت زیادہ خوبصورت اور ڈیویلپنٹ کنٹریز میں ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی عبادی ہے جو کہ تقریباً پچاس لاکھ کے آس پاس ہے دوستو نیوزیلینڈ میں عورتوں کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے ایک سروے کے مطابق اس ملک کی عورتیں دنیا کی سب سے سٹرونگ عورتیں ہیں اور کوئی بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا اور اگر قدرتی حسن کی بات کی جائے تو اس میں بھی نیوزیلینڈ کا کوئی سانی نہیں برف سے ڈکے گلیشیرز، ہرے بھرے بھارڈ، خوبصورت میدانی علاقے، تالاب، جھلے چشمیں، نیلہ آسمان اور بہت ہی پیارے بیچز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو یہ بات سن کر آپ کو ایرانی ہوگی کہ نیوزیلینڈ میں انسانوں سے زیادہ بیڑے پائی جاتی ہیں یہاں موجود تمام بیڑوں کو اگر انسانوں پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہر انسان کیسے میں نو بیڑے آتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ڈیری مل کا بھی بہت بڑا بزنس ہے دوستو نیوزیلینڈ وہ پہلا ملک ہے جس نے عورت کو سب سے پہلے ورڈ کاغذ دیا یہاں پر عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دی جاتے ہیں دوستو نیوزیلینڈ کے شمار ان چند کنٹریز میں ہوتا ہے جان کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ آج اتنے خوشحال ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوزیلینڈ دو آئیلینڈ پر مشتمل ہے نورت آئیلینڈ اور ساؤت آئیلینڈ نورت آئیلینڈ ساؤت آئیلینڈ سے کافی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی اس ملک کی 76% آبادی نورت آئیلینڈ میں رہتی ہے دوستو نیوزیلینڈ کے شمار ان چند کنٹریز میں ہوتا ہے جہاں کرسمس اور اسٹرز جیسے تیوارک پر بلکہ پابندی ہے کوئی بھی ان کے نام پر بزنس نہیں کر سکتا سفرنگ کے شکین افراد کے لئے نیوزیلینڈ ایک جنت سے کم نہیں یہاں پر بہت سے بیچز ایسے ہیں جہاں آپ سفرنگ کا مزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو نیوزیلینڈ کے پاس بہت سارے ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہیں ماؤنٹ ایورس پہ چڑنے والے سب سے پہلے انسان کا تلق بھی نیوزیلینڈ سے تھا اس کے علاوہ جورجینہ بیئر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ دنیا کی وہ پہلی خاتون ہے جو سال 1999 میں پارلیمنٹ کی ممبر بنی دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر سال 6000 افراد سامپ کے کارڈے سے مر جاتے ہیں اگر آپ کو بھی سامپوں سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو نیوزیلینڈ ضرور جانا چاہیے کیونکہ نیوزیلینڈ وہ وائد ملک ہے جہاں سامپ بالکل نہیں ہیں نیوزیلینڈ میں بہت خوبصورت جنگلات ہونے کے باوجود بھی ان میں سامپ نہیں ہیں تو دوستو یہ تھے نیوزیلینڈ کے بارے میں کچھ جلتیس فیکٹس اگر آپ کو ہماری بنائے کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے لاحافظ